میرے عزیزو ایمان اور اسلام جب تک ہم پیچھے نہیں پلٹ جاتے تب تک ہمیں وہ عزت و وقار کبھی نہیں ملتی جو آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں آگے دوڑو آگے دوڑو بہت آگے دوڑو شانہ بشانہ چلو میاں کہاں سے کہاں تم چلے گئے اپنے بچوں کو بھگا رہے بھگا رہے بھگا رہے دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو میں کہتا ہوں آگے مت دوڑو پیچھے چلے جاؤ خود دنیا تمہارے پیچھے آ جائے اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں خالد بن ولید کی تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگے اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبی میں سیدنا عمر فاروق کی آواز آنے لگ جائے اور پیچھے جاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر کی صدا کر تقویٰ اور ان کا توقع تمہیں نظر آنے لگے اتنا نہیں بلکہ اور پیچھے چلے جاؤ جہاں تم کو حضور اکرم کی جسم کی خوشبو سونے محصر آ چاہے پھر دیکھ لینا دنیا اگر قدموں میں نہ آئے تو پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا پھر ہمارا اور آپ کا امنہ سامنا ہوگا اس لیے کہ دنیا آج ہر چیز کر چکی ہے ایک مفکر نے بہت اچھے انداز میں ایک چیز پیش کی تھی ایک موڈرن مسلمان امریکہ کا جس کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ مسیحہ اگر ہمارا کوئی ہے تو امریکہ ہے ساری چیزیں یہی سے بنتی ہیں سب کچھ اس کے پاس ہے تو وہ آ کر کے ایک مزرگ سے پوچھنے لگا آپ چودہ سو سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں کہاں اس میں کامیابی دیکھو ہماری کامیابی کہاں چلی آئی ہم تو پیٹروٹ میزائل بنا چکے ہم جو ہے ہوا میں اوڑ رہے ہیں ہم جو ہے پورے ورلڈ کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہم نے ایک دیہات کی طرح کر دیا وہاں سلات ہر چیز زمین سے سیال مادہ نکالا سورج کی شواؤں کو قید کیا چاند پر پہنچے ہزار چیزیں بیان کی اس بزرگ نے کہا میں تجھ سے ایک ایسی چیز مانگتا ہوں تیری ترقی آفتہ دنیا میں سے ایک ایسی چیز لے کیا کہا کیا کہا تاریخ کے پنے پلک چھے سو سال پہلے چل یہ چودہویں صدی چل رہی اور چھے سو سال پہلے چلو تقریباً آٹھ سو سال پہلے آ جاؤ آٹھ سو سال پہلے دکھایا انہوں نے تاریخ میں ایک نوجوان مسجد نبوی میں آیا ہے ایک بزرگ کے سامنے ہیں بزرگ گدڑی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں نوجوان آیا اس موڈرن مسلمان نے پوچھا یہ دونوں لوگ ہیں کون تو اس بزرگ نے بتایا کہ یہ جو نوجوان آیا ہے اس کا نام موین الدین حسن چشتی ہے اور یہ جو گدڑی پہن کر کے بیٹھا ہوا تو میں فقیر دیکھ رہا ہے یہ خاجہ عثمان حارونی اچھا ان کا کیا چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں ان کی کون سی چیز کہا دیکھ خاجہ عثمان حارونی نے پوچھا کیوں آئے ہو بیٹا کہا حضور آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں کہا میرے پیچھے چلنے تو حضرت غریب نواز کو انہوں نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے کہا اسمان دکھ رہا ہے نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے زمین دکھتی ہے پھر خاجہ عثمان حارونی نے اپنی دو انگلیاں معاین الدین حسن چشتی نے دیکھا کہا مجھے سات آسمان تک دکھ رہے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا سات آسمان بلکہ وہ پکارنے لگے اے خاجہ عثمان حارونی مجھے عرش خدا تک نظر آ رہا ہے پھر دکھا نیچے کہا ساتوں زمین کے طبق تہت السرا تک نظر آ رہا ہے اس بزرگ نے وہ تاریخ بند کر دی اور اس مانڈرن مسلمان سے پوچھا چاہ تیری ترقی آفتہ دنیا میں سے ایک ایسا انسان لے کے آ جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں اوپر تو عرش خدا نظر آئے نیچے دیکھیں تو تہت السرا نظر آئے کہاں سے لائے گا کہاں سے لائے گا اس معرق نے جو لکھا ہے کہا کہ یہ مسلمان جو مانڈرن جس کو یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ ہماری دنیا کا مسیحہ امریکہ ہے پہنچا امریکہ کے پاس اور سب کو جمع کر کے پوچھا بھائی ایک انسان ایسا چاہیے ہم کو کہاں ہمارے ہم مشینیں تو بنتی ہیں انسان تھوڑی نہ بنتا ہے مشینیں بہت مل جائیں گی جتنی چاہیں انسان چاہیے انسان تو گلی کوچے بقیچے کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں لے جاؤ کہاں نہیں ایسے ناجائز نہیں جائز انسان چاہیے وہ بھی ایسا کہ اس کی انگلیوں سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے نیچے دیکھیں تو تہت اس سرہ اس نے انکار کر دیا سپر پاور ہونے کے باوجود کہا یہ کام ہمارا نہیں ہے ہمارا کام مشینیں بنانا ہے تب ہی وہاں پر کوئی ایک نباز قسم کا شخص بڑھا بیٹھا تھا اس نے مسلمان سے کہا تو مسلمان ہے نا کہاں تب تجھے یہ معلوم نہیں کہ ایسے انسان گمبد خزرہ کے چھاؤں میں پلتے ہیں ایسے انسان وہاں ملتے ہیں جاؤں وہاں سے لیا پھر یہ بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا کہا کہ اب میرا یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر انسان کو ترقی مل سکتی ہے تو آگے بھاگنے سے نہیں پیچھے بھاگنے سے ملے گی میرے نبی کے قدموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں تک پاؤچ جائے گا وہ اخلاق لے کر کیا ہے صحابہ کے جو گدری پہنے ہوتے لیکن لوہ محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے ان کے پاس یہ پاور تھا کہ مدینہ تیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں عمر ابن خطاب آج تو فون ہیں ٹیلی فون ہیں ساری چیزیں ہو کر کے بھی تم وہ کام نہیں کر سکو گے جو رسول اللہ کا ایک غلام کر دیا مدینہ تیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں نہاونڈ میں جنگ ہو رہی ہے ملک شام کا علاقہ ہے نہاونڈ کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضرت ساریہ یہ ایک صاحبی ہیں ان کو حضرت عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہ آواز دیں یا ساریہ تو الجبل اے ساریہ پہار کے اوپر چر جاؤ پہار کے اوپر وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ واپس آئے جنگ کی فتح یا بھی کی خوشخبری لے کر تو مدینہ والوں نے پوچھا کیسا رہا حضرت ساریہ کہتے ہیں بہت کٹھن جنگ تھی جمعہ کا دن تھا ہم تو پس جاتے ساری جگہوں سے کفار نے ہمیں گھیر لیا تھا اچانک ایک آواز آئی ساریہ پہار کے اوپر جاؤ ہم اس آواز کی پہروی کرتے اوپر چر گئے تو ہم کو اللہ نے فتح یا بھی عطا فرمائے اس لئے کہ سارے کفار ہمارے نرغے میں آئے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تب صحابہ نے کہا ہے ساریہ جانتے ہو وہ آواز امیر المومنین عمر ابن خطاب کی تھی بغیر فون کے بغیر انٹرنیٹ کے رسول اللہ کا ایک غلام مدینہ سے وہاں تک آواز پہنچاتا ہے اسے کامیابی نہیں تو اور کسے کامیابی کہو آدمادیات کی طرف ہزار دور لگاؤ لیکن میں تو یقین کے ساتھ کہوں گا وہ صحابہ کو جو اللہ نے کامیابی عطا کی تھی پوری دنیا مل کر کے بھی چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکے گی اسی لئے علامہ اقبال نے ایک بہت اچھے انداز میں فیصلہ کیا اور کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقارن اللہ ہمیں محبت رسول کی سچی تعلیمات عطا کرے میرے آقا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق